شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ اپنی پسند کی کوئی بھی کمپنی اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں ایزیوم کر لیں فرض کر لیں اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کمپنی ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سا راؤنڈ کیک ہے ٹھیک ہے؟ ہم اس کیک کے ایکوال سلائسز کر دیتے ہیں سپوز ہم اس کیک کے ایک ایکوال سلائسز کر دیتے ہیں تو جو کیک کا ہر ایک سلائس ہے ہر ایک پیس ہے وہ اس کمپنی کا شیئر ہے پراپر ورڈز میں کہیں تو شیئرز یونٹس آف اونرشپ ہیں کسی کورپوریشن یا فائنینشل ایسٹ کے اگر ان آٹھ میں سے ایک سلائس میں آپ کو دے دوں تو آپ ون بائی ایٹھ پورشن کے اس کمپنی کے اونر بن جاؤ گے یا ٹوالف پوائنٹ فائیف پرسنٹ پورشن اون کرنے لگو گے رائٹ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یونٹس آف اونرشپ کو شیئرز کہتے ہیں پیسز آف کیک کی طرح ہے تو کیا اب ہم کسی بھی کمپنی کے پاس اٹھ کر جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ کمپنی تو کیک کی طرح ہوتی ہے تو اس کی کچھ سلائسز ہمیں بھی دے دو مل بانٹ کر کھاتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے جواب ہے نہیں کیونکہ کمپنیز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک پرائیویٹ کمپنیز جو لوکل بزنسز آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہو جو کوئی پرائیویٹ انڈویجوال یا پرائیویٹ مینجمنٹ فرم یا پرائیویٹ انویسٹر گروپ اون کرتا ہے دوسری جو اپنے آپ کو پبلک کمپنی بنانا چوز کرتے ہیں جو اپنے شیئرز اپنا پارٹ جنرل پبلک کو بائے کرنے دینے کے لیے اویلیبل کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری شیئرز خرید سکتے ہو کچھ اگزامپلز ایسی پبلک کمپنیز کی جنہیں ہم سب جانتے ہیں والمارٹ ایمازون فیس بک گوگل ایپل تویوٹا وغیرہ تو ٹیک آوے کیا ہوا ہے اس ویڈیو کا کہ شیئرز یونٹس آف اونرشپ ہیں کسی کمپنی کے اور ہم پبلک کمپنیز کے شیئرز کو بائے کر سکتے ہیں اچھا لگا تو پلیز لائک اور سبسکرائب آنے والی ویڈیوز میں مزید ڈیٹیل کو ڈسکس کریں گے شکریہ ڈیوز میں مزید شکریہ